ناظرین دنیا بھر میں کورونا کی بیماری کے ساتھ ساتھ کورونا کی اوپر جو سیاست ہے وہ بہت شدت سے بڑھتی چلی آرہی ہے امریکہ کے سادھا ڈانلڈ ٹرمپ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ روک دینے کے بعد یہ بات بازی ہوتی چلی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چین کے درمیان کورونا پینڈیمک ایشو اس کی منیجمنٹ کے حوالے سے ٹھیک تھاک ٹینشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر دنیا میں پولٹیکس ہو رہی ہے تو پاکستان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے پاکستان میں بھت سطور کورونا کی منیجمنٹ کے حوالے سے متعزاد اوپینینز اور متعزاد سٹرونگ پوائنٹ جو ہیں سٹرونگ پوزیشنز جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں ایک دن پہلے جب پنجاب نے اپنے بہت سے شہروں میں ایز آؤٹ کیا ریلیکسیشن کی تو بہت سے میڈیا میں اور بہت سے سیاسی حلقوں نے پنجاب حکومت کو اور پرائم نیسٹر امران خان کی پولیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا سو یہ پاکستان میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کورونا کو کیسے منیجمنٹ کرنا ہے یہی سے آج ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز کالم نویس چناب ارشاد بھٹی صاحب مجھے جوائن کر سکیں گے رانوما تحریک انصاف چناب محمد شہبازگل صاحب ڈی ایس ان جی کے ذریعے وائی آر ویڈیو اسلامباد ہی سے اور مجھے جوائن کریں گے لاہور سے سعید کازی صاحب جو سینئی راتیاکار بھی ہیں اور مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے جوائن کریں گے اگر میں آپ سے یہ بات کا آغاز کرلوں ارشاد بھٹی صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑے کرائشنس میں بھی ہمارے ہاں شریف پولٹیکس ہو رہی ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ڈاک صاحب آپ کا سوال جب آپ شروع انٹرو دے رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ بڑی چیزیں گھوم رہی ہیں اسے آپ اپنے ڈی این اے کا فالٹ سمجھ لیں اسے کیکڑا زینیت سمجھ لیں اپنی اسے مکھی سوچ سمجھ لیں سارا جسم خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا مسک سودہ جمہوریت کا کرشماس کہہ لیں کرونا زیادہ سیاست کہہ لیں یا بچھو خسلت کہہ لیں یا ہماری بدنصیبی کہہ لیں یا ہماری سیاہ بختی کہہ لیں بہتر سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے ہم سانیہ مشرقی پاکستان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہم اس پر متفق نہیں ہوئے ہم سی پیک پر اکٹھے نہیں ہیں ہم کشمیر پر ایک نہیں ہیں ہم کرونا پر کیا اکٹھے ہوں گے اور ہمارا کوئی متفقہ روڈ مارڈر نہیں ہمارا کوئی مشترکہ رہنما نہیں ہماری کوئی حکمتِ حملی نہیں ہمارا کوئی ویجن نہیں سب ڈنگ ٹپاو سب کچھ ذاتی مفضات کے اردگیرد اور اب کیا ہو رہا ہے تو یہ کلچرول کلچ اب کیا ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے میرا آقا ٹھیک کہہ رہا ہے میرا آقا ٹھیک ہے میرا آقا پرفیکٹ ہے میرا آقا پرفیکٹ ہے غلام ابن غلام دانشور بن گئے نوکروں کے چاکر دانشور بن گئے ہم گامے مسلی سنی جا رہے ہیں اور سر دھونی جا رہے ہیں اس ایشو پر لہٰذا میری درخواست ہے اس ایشو پر فوکس کریں اکٹ پر فوکس کریں گے تو قیامت آ جائے اسی پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ آٹھ ہر وپے گھر میں ہی بانٹ لیے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی سندھ کے تاجر اور غریب عوام سفی سراپا احتجاج یہ مطلب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ آپ افاقی حکومت کے ترجمان ہیں آپ کو سندھ کے حوالے سے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جوکٹر جوکٹر دیکھئے پہلی بات یہ کہ امریکہ کے اندر آپ کے سامنے پچاس ریاستوں میں تقریباً کوئی اٹھارہ بیس ریاستوں میں جو گورنر ہیں اس تائم بہت شدید نکتہ چینی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے اوپر اور ٹرمپ ایڈنسٹریشن شدید واپس نکتہ چینی نکتہ چینی کا مطلب ہے ان کی جو سٹریٹیجی اور کلان ہے اس کے اوپر ہماری سوسائیٹی نے ہم چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہو ایک ہی رائے ہو یہ مناسب طریقہ نہیں اگر تو وفاق سے کوئی ایسا ہو وہ جس میں کوئی ڈسکیمنیٹری یا کوئی ڈرگیٹری کوئی ریمارکس ہو تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر سندھ کے جو وزیرعالہ ہیں وہ نسی سی کی میٹنگ شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹیلیویزن پر آئیں گے اور وہ تیس منٹ کی پریس کانسرس کریں گے اس میں ستائیس منٹ وہ فیڈل گارمننٹ کو سچ چوٹ رسپانسپل بنائیں گے اور آخری تین منٹ جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ اب ہمیں سیاست نہیں کرنی ہمیں مل کے چلنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے جب ادھر سے بات آئے گی تو جواب آئے گا کہا گیا کہ کٹس قراب ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں شروعات کہاں سے شروعات ہوئی کہ ایک علی بابا کارکویشن نے کٹس بیجی جو پورے پاکستان کے لیے بیجی کیونکہ وہ کراچی میں لینڈ ہوئی تو وہاں پر جو بھی ڈگنیڈری تھی اسی نے ریسیب کرنا تھا انہوں نے وہاں پہ چیف ملیسر صاحب کو بلایا بہت اچھا کیا وہ ہمارے بھی چیف ملیسر ہیں ان کو بلا لیا اچھی بات ہے وہاں وہ پکچر بنی اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بلا دیا کہ علی بابا کارکویشن نے وہ پورے پاکستان کو دی انہوں نے کہا جی وہ سندھ کو گفت دیا اوکے یہاں بھی ٹھیک ہو گیا انہوں نے یہ کہا اب وہ پورا سندھ جو ہے وہ توفہ دے گا واپس یہ کٹس جو ہیں باقی پاکستان کو اور خود رکھے گا باقی کی یہ بھی ٹھیک ہو گیا آپ نے ریوارڈ لے لیا اس کا پھر دو ہفتے بعد انہیں کٹس کے اوپر جو کلین کر رہے تھے کہ انہیں توفہ ملا اور انہوں نے ریسٹ آف پاکستان کو دیا اسی کے اوپر سیاست کی میڈیا پہ آکے کہ ہمیں خراب کٹس دے دی ہیں اور وہ ہمیں واپس کی اس میں سے بیس ہزار کٹس وہ کٹس جب واپس کی تو وہ این آئی ایچ میں یہاں پہ یوز کی اور وہ کٹس بلکل ٹھیک ہیں وہ یوز ہوئیں یہاں پر وفاقی دارالحقوبت میں بھی اور دوسرے طور پروں میں بھی انہوں نے بہترین کام کیا اسی طرح تین ہزار اور تین ہزار کے دو بیچس سے کٹس آپ ایک دن میں رکھئے کہ ایک کٹ جو ہے وہ نبی لوگ کا ٹیسٹ کر دی ہے تو جب ہم تین ہزار کہتے ہیں یہ بیس ہزار کہتے ہیں یہ بہت بڑا نمبر اٹیپ سمجھتے ہیں نا یہ صرف بیس ہزار نہیں ہے اس کو آپ ملٹیپلائے کر لیجئے بعد تو اس کے بعد جو ہے وہ تین ہزار اور تین ہزار اور کٹس کو بھی ایسی کہا گیا تو جب آپ سیاست کریں گے جب آپ یہ کہیں گے سو بیسیک سو بنیادی طور پر آپ کے سمجھتے ہیں کہ سی ایم سن جو ہیں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے نمائندوں کو پھر جواب دینا ہی پڑتا ہے سعید قاضی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری سیاست جو ہے یہ سی ایم سن نے شروع کی ایڈ کر دوں موید موید کوئی کلی ایک بات ایڈ کر دوں دیکھیں ایک تو بات جی فرمائیے جی کر دیں کر دیں بہت جلدی کر دیں جی جی میں کوئی کلی ایڈ کر دیتا ہوں یہ آپ کے ساتھ میرا خیال اشارت بھٹی صاحب ہیں یہاں پر اب سی ایم سندھ نے کہا کہ میں نے غربت سے آج تک کوئی نہیں مرتے دیکھا اب سی ایم سندھ کو یہ بتائیں کہ غربت سے یہ بھٹی صاحب بتا دیں کہ غربت سے بندہ مرتا ہے کہ نہیں پورے سندھ میں سب سے کم ویٹ ہے پورے پاکستان میں وہاں پہ خواتین کا جو باڈی ویٹ ہے وہ ایفریقہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے کم سندھ میں ہے چھپن فیصد بچے سکول سے باہر ہیں سٹانٹڈ گروت سب سے زیادہ ہے تھار میں ستائیس فیصد سے زیادہ لوگ غربت میں رہتے ہیں لوگوں کو پورا کھانے کو نہیں ملتا اس کے باوجود سی ایم سندھ کہتے ہیں کل کی پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے کہ میں نے کبھی کسی کو غربت بھوک سے مرتے نہیں دیکھا میرا پوائنٹ ہے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کے پوائنٹ میں وزن ہے اب چونکہ سی ایم سندھ بھی یہاں پہ نہیں ہے ان کا کوئی نمائندہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے بھرحال آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا میں چاہوں گا کہ کبھی ان کا بھی اس پر پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے سعید قاضی صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے اتنی شدید پولٹیکس یہ بالکل اس کی وجہ واضح اور صاف ہے ابھی ہمیں اپنی بات کو اعتبار دینے کے لیے امریکہ کا ضرور ہمیں سارا لینا پڑتا ہے کیونکہ پھر ہر جرم ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہو رہا ہے ارے بھائی امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ڈبلی اے چو کے خلاف اس نے بیان دیا کیونکہ اس کے پاس اس کی عوقات نہیں ہے ٹرمپ کی اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا جو ہیلتھ کا مادل ہے وہ بیٹھ گیا ہے ادھر بھی یہی ہے نہ کچھ برادل اشاء کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں ان کا پورے کا پورا ایڈیفیس ٹھوٹ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منڈی منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہے اور یہ ٹوئنٹی ٹو ٹرلین ڈالر کی اکانومی میں ہوا ہے آج ساڑھے چار لاکھ لباس کس نے بھیجے ہیں وہ اتنا ہم نے بھیجے ہیں جس پہ انہوں نے بارود بچایا تھا آج کیوبا نے مات کر دیا جہاں پہ ابھی تک بیس سے زیادہ مموات نہیں ہوئی اور جس کی پوری اکانومی اکانومی بلین ڈالر کی ہے کیونکہ وہاں یونیورسل ہیلتھ ہے عوام اور یہ جو منڈی اور بازار لگا رکھا تھا ہم نے میں نے ایک ٹوئٹ کی تھی میں دورا دیتا ہوں کہ جب جہلا علم کی دکانیں کھول لیں اور درد کا بیوپار علاج بن جائے تو آسمان سے وبائیں اترتی ہیں اور ان حکمرانوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں عمران خان کو تو ابھی دو سال ہوئے ہیں ابھی آج کیا نکلا چار ہزار آٹھ سو دو عرب روپیہ کپیسٹی پیوٹ میں کھا گئے تو یہ میری صحت پر لگا سکتے ہیں پیسے یہ دی آر اٹر فیلیرز یہ کچھ نہیں عمران خان کو میں نے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو آئے کل ہیں اور ساتھ ان کو ساپوں کے پاؤں پر سر رکھ لیکن یہ سب ذمہ دار ہیں جب آپ عوام کے مسائل نہیں کر سکتے اور یہ ثابت ہو گیا ہے تمہارا مارکٹ ذرا شہباز گل کے اس پر رسپانس لیں کچھ نہیں کر سکتے اس پر قویقلی سعید کاری صاحب ذرا شہباز گل کا قویق رسپانس اس پر لیں شہباز گل صاحب پھر میں بھٹی صاحب کی طرف آئیے پلیز اچھا اچھا جو سعید کاری صاحب ہیں میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں کہا کہ سعید کاری صاحب کی باتیں بلکل درست ہیں اور سعید کاری صاحب کی بات کیونکہ وہ ایک اکڈیمک ڈسکشن اب کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے آپ بھی اس کے گواہ ہے مویز جی آپ بھی امریکہ میں پڑے وہاں پہ گئے پاکستان میں جو ایک انہیلر ہے یہ دمے کا اسٹمے کا وہ نو سو روپے میں ملتا ہے امریکہ میں وہی انہیلر تین سو ڈالر کا ملتا ہے وہاں پہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے جس نے پورے کا پوری میڈیسنز کو بھی دیکھا اس کے دو اپینین ہیں دونوں طرف کے ایک اس کا اپینین یہ ہے کہ اگر آپ اتنا پیسہ نہیں ڈالیں گے تو اتنی ریسرچ نہیں ہوگی اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی دوسرا اپینین ہے جو آپ کی این ایچ ایس ہے یوکے میں لسٹ ہے آپ نے دیکھا وہ بھی بیٹھ گیا تو میرا نہیں خیال قاضی صاحب کا غصہ پوری دنیا کی گورنمنٹ کے اوپر یا کیپٹلزم کے اوپر یا جو لوگ اشرافیہ جگہوں پہ بیٹھے وہ درست ہے لیکن اس سلسلے میں شاید اس لیے درست نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے یہ ایسے یہ جیسے سمندر میں سے سو فٹ اونچی لہر ہو جائے کہیں پہ بھی اور وہ دس بارہ بیس ملکوں کے اوپر سے چیز ہے ایک بات مجھے ایڈ کر لینے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو نیوزیلینڈ میں بھی جانے ہیں وہ تو اور بہت سارے ایفریقہ میری ارس سن لیں نیوزیلینڈ میں بھی بیس سن لیں نو سو سکتر ڈالر نو سو سکتر یوگا میں ٹریول کام ہے نا سر ایک آدمی کی صحت پر سر میری بات سن لیں ٹریول کام نہیں ہے 57 ملکوں میں اس کے ڈاکٹرز کام کرے ہیں میری بات سن لیں اور وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹر بھیج رہا ہے گیرہ ہزار سات سو گیرہ ہزار سات سو ڈالر امریکہ خرج کرتا ہے جو کہ فارمسیوٹیکل کھا جاتی ہیں اور یہ این ایچ ایس جو ہے اس لیے بیٹھ گیا ہے کیونکہ ٹوری گورنمنٹ اس پہ کٹس لگا رہی ہے اور اس کی یہ پرائیوٹائز کرنے جا رہے تھے ٹرمپ اس پہ زور لگا رہا تھا برکس نکل اور وہاں پہ جو ہے یہ جو پیرللل سسٹم آپ چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چلتا این ایچ ایس میں کٹس آئی ہیں اور یہ حاصلات تھی جو لیبر پارٹی کی اس کو یہ رول بیک کر رہے تھے آج کیا ہوا آج سپین نے نیشنلائز کر لیا پریکٹیکلی امریکہ نے نیشنلائز کیا اپنا نیشنل ڈیفینس پروڈکشن ایکٹ جو ہے کر کے ساری کی ساری ریاست کی جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے عملی طور پر نیشنلائز کر لیا ہے آپ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے مہیدی ان سے ان سے سلوشن پوچھیں کیا ہے ان سے سلوشن پوچھیں کیا ہے کیونکہ میں بات نہیں کرتا ہوں سلوشن کیا ہے بتائیے یار مجھے ایک بات بتائیں کیوبا کی ایک کروڑ دس لاکی عبادی ہے سو بلین ڈالر کی اس کی اکانومی ہے اس کے ایک کروڑ میں سے بیس بندے مرتے ہیں امریکہ کی ایک کروڑ میں ایوریج جو ہے وہ تقریباً چھ سو بندہ مرتا ہے امریکہ ایسے ایوریج نہیں نکال سکتے امریکہ کا ٹریول بہت ہے یہ بہت ہی ہے مجھے جانب بھی سوڑ گیا امریکہ صاحب سے ایک سیکن آپ کو سعید کاری صاحب ایسا نہ کریں سعید کاری صاحب ایسا نہ کریں کیوبا سر روک جائیں بھٹی صاحب کو بھی سر میں سر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں امریکہ کے ائرپورٹس پہ ایک مہینے میں ایک سو کروڑ یعنی دس کروڑ سے زیادہ لوگ لینڈ کرتے ہیں دو مہینوں میں کیوبا میں آنا جانا کوئی نہیں ہے کسی کا باہر سے بکوز آئیسولیٹڈ ہے دنیا کے ساتھ یہ بیماری ٹریول سے پھیلی ہے بھائی کہ وہاں لوگ آتے جاتے نہیں ہیں تو وہاں سر وہاں پریونٹیو میڈیسن ہے بیمار نہیں ہونے دیتے چائنہ نے کیوں کر لیا چائنہ نے کیسے کر لیا چائنہ نے بلکل ڈیفرنٹ طرح سے کیا چائنہ کا موڈل تو آپ کو پسند ہی نہیں آپ جیسے آئیڈلسٹ کو چائنہ میں تو آپ ٹی وی پہ ایسے فال دیکھیں بڑی سر کیا کہیں گے آپ ان دونوں کے جھگرے پہ یہ جھگرہ یہی ہو گئے ہیں کیا اگریمنٹ ہونے ہیں نہ آپ بول سکتے نہ باہر آ سکتے ہیں ایسے چائنہ کا موڈل آ رہے سر اچھا رکھ گئے ہیں سر رکھ گئے ہیں سر سننا نہیں چاہتے ہیں یہاں بھوک سے مر سکتے ہیں آپ بڑی سر کیسے ڈس انگیج کریں ان دونوں کو سر رکھ جائیں سر ہاں جی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ذر میں سرنڈل کرتا ہوں کعزی صاحب کے سامنے کیوبا میں نہیں نہیں دیکھئے بات دونوں ٹھیک ہے بات دونوں ٹھیک ہے ہم جب امریکہ کیوبا اٹلی اب دیکھیں سپین فرانس اٹلی برطانیہ چار ملک ہیں ان کی ٹوٹل عبادی ہے چوبیس کروڑ اور ہماری ہے بائیس کروڑ مردم شماری میں لیکن یہ چھبیس کروڑ ہے یہ نہیں کس نے بتایا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے فضل سے عبادی زیادہ کراچی والے بھی شکایت کر رہے تھے سارے کر رہے تھے کام کی نہیں کام کی نہیں اچھا اب آپ کے پاس اٹلی برطانیہ فرانس اور سپین جیسی حکومتی پفارمس ہے گورنس ہے نہیں ہے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ کون بیروزگار کہاں بیٹھا ہے کون بھوکا کہاں بیٹھا ہے نہیں ہے آپ کے پاس وہ نظام ہے نہیں ہے آپ کے پاس ہیلتھ کیر سسٹم ہے اس جیسا نہیں ہے آپ کے پاس وہ شعور اور تعلیم ہے نہیں ہے آدھی قوم آپ کی دیاری دار ہے آدھی قوم روز کماتی ہے روز خرشتی ہے آدھی قوم ہربس کی لکیر سے نیچی ہے ایشیا میں دوسری بڑی زیادہ کچھی بستیاں آپ کے ملک میں چھے کروڑ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں دس دس لوگ چھے چھے لوگ اور تو ان صورتحال میں اس صورتحال میں جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت ہم ہمارے جو وسائل کرونا زیادہ وسائل کرونا زیادہ پفامسیں کرونا زیادہ گورنسیں کرونا زیادہ اور اوپر سے جہالت زیادہ کرونا زیادہ قوم کہ مسافے سے کرونا نہیں پھیلتا بعد ابت نماز سے کرونا نہیں پھیلتا یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے تو اس جیسی اب اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں آخری جملے اس میں یہ اس میں میں مراد علی شاہ کو بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں مزدار بھی کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان نے بڑا بولڈ ڈیسین لیا ہے بڑا بریو ڈیسین لیا ہے پوری دنیا سے ہٹکے ڈیسین لیا ہے کیا ڈیسین لیا ہے نو کرفیو کیا ڈیسین لیا ہے نو مکمل لاک ڈاؤن دفعہ چوتالیس لگائیں کرونا کے خلاف اور کرونا خلاف دفعہ چوتالیس ایسو پیس بنائیں اور سختی سے عمل کریں جزا سزا کر کے کیوں معیشت کا پیہ چلے روزگار چلے ان دھندوں کاروبار بلیو می ڈاکٹر صاحب یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں جب میں محلے میں جاتا ہوں لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں سکرینوں کے دانشور ہو اور خدا کا خوف کرو دو پرسن تم دانشور ہو پانچ پرسن تم الیٹ ہو نوے فیصد کا سوچا ہے کبھی جو ہمارے بچوں کا کبھی سوچو یعنی آپ نے کیا آپ وہ دھندے وہ کاروبار بند کر دیں جن سے پیہتا ہے مگر اس معیشت کا پیہ چلنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات بھائی آپ کو بتاتا ہوں ہمارا نیزہ یعنی یہ کرو کرونا آنے سے پہلے کرونا آنے سے پہلے کتہ ویکسین نہیں ملتی تھی اور اس کے بعد ایمبولیس نہیں ملتی تھی مرنے کے بعد سے بچے آتا میں پیدے ہوتے تھے ان کے ہسپتالوں میں اور پنجاب جہاں سارا پیسہ لگ گیا وہاں صرف وہ جو آرنج کا ہے نا آرنج کا خرچہ اس کا سلانہ ٹکٹنگ اس کا خسارہ اچھا صرف رکھیں نا صرف ہیلتھ اور پتالی اور صاحب پانی سے زیادہ بجٹ ہے صرف یہ خالی مسئلہ نہیں ہے تو اس مسائل میں یہی کہ ہوا ہو جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے صحیح کائی صاحب آپ نے ایکزامپل دی کیوبا کی آپ نے ایکزامپل دی چین کی اگر مفتی مونیبر رحمان اور جو تاقی عثمانی صاحب جس قسم کی باتیں پاکستان میں کر رہے ہیں اگنس یہ ایڈوائزی آپ کے خیال میں اگر چین میں کوئی اس قسم کی آواز نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا میں دو باتوں کا جواب دیتا ہوں اور اس کا ضرور دوں گا جو آپ نے پوچھی ہے پہلی بات ہی میں یہ بتاؤں کہ آپ آئی ایم ایف کی سر اسی کا دینے سر یہ بڑا ضروری سوال ہے سر قوم سننا چاہتی ہے سر دیکھیں اس کا جواب بڑا ضروری ہے اس کا اسی کے جواب میں ضروری ہے میں ابت دیتا ہوں نہیں سر اسی کے جواب کے اندر ساری گورنمنٹ صاحب کی رائے کر دیئے یہ سعودی عرب میں مفتی مونیبر رحمان صاحب کو یہ حمد نہیں ہوگی بولنے کی سار یہ مجھ سے شروع سر ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں لحاظ کرتے چلے ہیں یہ وقت آگیا ہے کہ ہم ان سے پوچھے گئے یہ کیا باتیں دکھ صاحب بات یہ میں صرف میں صرف میں سعید قاضی صاحب سے آج صرف دو منٹ ادھار مانگ رہا ہوں دو منٹ ادھار مانگ رہا ہوں اس دو منٹ سعید قاضی صاحب صرف دو منٹ دو منٹ آج مجھے دے دیں میرا پروگرام بات میں لے لیے گا سارا مجھے سن لیں سر سن لیں پھر آپ میں بات میں نہیں بولتا میں نے ایک بات کرنی بات سنیں یہ مولانا تکی عثمانی صاحب ان کی ہمیں عزت ہے ہم سب مسلمان ہیں ان کا نکتہ نظر میرے مطابق اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے احادیث موجود ہیں کہ ہم دوری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک نے یہ بھی کہا تھا کہ دانش مومن کی میراس ہے ہمیں دانش ہر جگہ سے لینی چاہیے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیوں ایوریج لائف ایکسپیٹنسی ریٹ اور سو توقع آیات کیوبا کا آئی کیوں ہیں کیوں آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک اور ڈبلی ایچو کی ریپورٹے میں بھیج دیتا ہوں اب مجھے نمبر بھیجیے جنہوں نے کیوبا کے صحت کے سسٹم کو امریکہ سے سپیریئر قرار دیا وہاں اس لیے بندے زیادہ جیتے ہیں کیونکہ وہاں ٹریول نہیں ہوتا یہ جواب ہے جی آپ میرا سارے منٹ دیویں بڑی صاحب کو دے لیں سر آپ نے پھر قویسٹن سائی کل سر دوچ کر دیا ہے یہاں پر جلتے ہیں آپ کے یہ قویسٹن آپ پر دوچ کر دی ہے سر سر مجھ سے قویسٹن دوچ کر دی ہے میں نے دو مجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے سر میری بات سنی گا یہ بند کر دیں ان کو نظر نہ آئے دوبارہ سر میری بات سنی گا سمپل سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم عبادات کے معاملے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں عبادات کے معاملے میں کسی پر مشکت نہیں کرنا چاہتے ہیں سکت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آسانی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ بارش و انہوں کا گھروں میں نماز پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین وہ ہے جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے جو کہتا ہے کہ سبز درخت نہ کٹیں ہمارا دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو یعنی نمازیں ساکت کر لو نمازیں اکٹھی کر لو اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو اور اگر خطرہ ہے تو جہاں ہے وہاں نمازیں پڑھو یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی ہے جان بوجھ کر دوسرے کی خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے اور دوسری بات ہے ہمارے قرآن میں دو چیزوں پر سزائے موت ہے یا قتل کہا گیا ہے ایک قتل پر دوسرا فساد فلرز پر یہ دونوں کرونا پھلا رہا ہے میں عارف علیوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں بریکل لو میں نہیں نہیں سن لیجی تھوڑا لمبے کل میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کن سے مشاورت کر رہے ہیں کیوں مشاورت کر رہے ہیں یہ حکومت کا فیصلہ ہے آپ نے پچھلی مشاورت کر کے دیکھ لی کیا کیا انہوں نے زبردستی مسجدیں کھلوائیں زبردستی جمعہ پڑھیں پولیس کو پھینٹیاں ماریں لوگوں کو تنگ کیا تالے توڑے تالے اندر گسے آپ بتائیں جب چرچ بند ہوئے تھے پوپ سے پوچھا تھا جب خانہ کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچتے نبوی بند کھالی کروائی تو انہوں نے پوچھا تھا امام کعبہ سے جامعہ لذر کا فتوہ امام کعبہ کا فتوہ اور اس کے بعد یہ حال ایک بریک لیلو بریک کے بعد اس دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک میں جانا تو چاہتا ہوں شہباز گلد صاحب کی طرف لیکن قوکلی آپ اپنی بات مکمل کر لیں اچھا بھٹی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ جامعہ لذر کا فتوہ امام کعبہ اور مسجد نبوی خالی کروا لی گئی انہوں نے پابندی لگا دی اور پھر مشاورت مشاورتوں کا کیا نکلا پچھلی مشاورت کا کیا نکلا چاند پہ اور ایک عید اور ایک چاند پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں مفتی منیب اور پوپلزئی پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں ان مشاورتوں سے کچھ نہیں نکلے گا وہ خدا کے لیے اس قوم کو سمجھائیں کہ جس نکتے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں دونوں نے پابندی لگا دی جس نکتے پر اردن اور ترکی متفق ہیں جس نکتے پر قطر اور سعودی عرب متفق ہیں اس نکتے پہ آپ یہ مشاورتیں کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں یہ مولماء کا کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا حکومتیں کمزور ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی ریٹ نہیں ہوتی جو فیصلہ نہیں کر پاتی اور یہ پلیز اللہ کے نام پر مذہب ساروں کا مذہب ہے اور یہ ہم سارے مسلمان شہباز کل صاحب ایک ایسے سرکمسٹینسز میں پینڈیمک کے سرکمسٹینسز میں وبا کے سرکمسٹینسز میں جہاں سعودی عرب کی حکومت نے جی سی سی کنٹریز نے کوئیت نے بہرین نے ابودابی نے ترکی نے اور بہت سے اور مسلم ممالک نے ایک کلیر پوزیشن بھی اختیار کی اور پھر مسلم کمیونٹیز پوری دنیا میں موجود ہیں برطانیہ میں امریکہ میں وہ اپنی مساجد کو خود چلاتی ہیں وہاں ان کی مساجدیں حکومت کے پاس نہیں انہوں نے بند کر دی مساجد کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک سختی کے ساتھ جس طرح سے بات کرنی چاہیے مفتی مریب و رحمان اور تقیی اسمانی کے ساتھ اس زبان میں بات ہی نہیں کر پا رہی حکومت جس زبان میں کیونکہ یہ تو جو ہے فساد بھیلا رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے یہ ہمارے لوگ اگر سعودی عرب میں ہوتے تو اس وقت کسی جیل میں بیٹھ کر بڑے سکون سے کرونا کرونا فضائل پر بیان فرما رہے ہیں جی جی گل صاحب محید صاحب دیکھیں یہ آپ نے میرے لیے ایک مشکل سوال اس لیے پوچھا ہے صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ حکمت حکمت استعمال کرنے کو ہمیں تلقین کی ہے اور دوسرا مفتی منیب صاحب جب چاند کے معاملے پر مولانا پپلزائی کو بات نہیں مانتے تو مفتی منیب میرے بڑے محترم ہیں لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پپلزائی صاحب کو گورنمنٹ کی رٹ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ مفتی منیب صاحب گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک کمیٹی کے چیرمن ہے تو اس ٹائم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ کی وہ جو چیرمنشپ ہے اس کا احترام پپلزائی صاحب کو کرنا چاہیے تو اسی طرح میں ہاتھ باندھ کر مفتی منیب و رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ٹائم انہیں بھی جو گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے عہدے کار احترام کریں ان کو بھی احترام کرنا چاہیے وہ میں نے وجہ بتا دی بٹی صاحب آپ کو بتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بانتا لیکن یہ میں نے آپ کو بٹی صاحب آپ کو بٹی صاحب آپ کو میں نے ذاتی طور پر بتایا ہماری اللہ اور رسول پر جان کر بانتا ہے ایک مذہب کی کون سے کھائیں گا سر جی جی بس یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پراموگرنڈا کیا جاتا ہے سعید قاضی صاحب جی سعید بات سنیں سعید قاضی صاحب اس کا حل کیا ہے دیکھیں یہاں ایک میرا ہاتھ جو ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے میں نے بڑی کلیر ٹرمز بات شاید میں سمجھا نہیں پایا میں اب کھل کے بات کر دیتا ہوں خدا رہا کرونا کو اپنی ذاتی مارکٹنگ کے لیے کوئی استعمال نہ کرے چاہے وہ سیاستدان ہو کوئی ہو صافی ہو کوئی 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 شخص ہو اور دوسری بات یہ ہے یہ ویکنیس ہے گورنمنٹ کی آپ کیوں نہیں جو ہے اپنی وہ قائم کرتے یہ کیا کوئی بنیادی ہمارا فنڈ یہ کوئی بنیادی عقائد کا معاملہ ہے یہ یہ اجتہات کا معاملہ ہے جس میں سب کو اجازت ہے اور بادیل نظر میں عقل یہ کہتی ہے جس کی قربت کی ہمیں مذہب جو ہے تلقین کرتا ہے تو بسنا شرف مارکٹنگ کا ہے پلیز کوئی آدمی اس پر اپنی دکان نہ چمکائے نہ مراد علی شاہ صاحب نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی اور اور یہ ویکنیس حکومت کی ہے اور ہم یہ کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہیں اور جو جو چونکہ کرتے کیا ہیں یہ یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے بھی ہے یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے رہا ہوں گا محید میری بات سلی ہے جو لکھنے لکھانے والے ہیں محید میری بات سلی ہے کھل کے پوزیشن ہی نہیں لیتے ہم نے اس بلیک میل کو ستر سال سے ایکسپ کیا ہوا ہے اس وقت بابا پھیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اسلام کی تاریخ پڑی ہم اس بابا کے موقع پہ بھی ان کو بلیک میل کرنے دے رہے ہیں محید اس میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان جو ہیں وہ علماء کے ساتھ مل رہے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد پرائیم منسٹر آف پاکستان علماء کے ساتھ ملیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے اس معاملے میں آگے چلیں گے کیونکہ میرے خیال میں مل بیٹ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مل بیٹ کے بات کر کے ہی ایک نتیجہ نکال کے آگے چلیں گے مل بیٹ کے کتنی مرتبہ باتیں حال کی ہیں سر سر سعودی عرب سعودی عرب ہمارا قبلہ کعبہ ہے ہمارا دین ہے ہمارے نبی کا گھار ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان ہمارا مکہ مدینہ ہے وہاں مل کے کیا پوپ سے کسی نے پوچھا چرچ بند کرتے ہوئے چلیں امید کرتے ہیں اس پہ خاصی سے یہ ہماری پوری انسانیت خطرے میں میرا نہیں دل کرتا میں تراوی مسجد میں پڑھوں میرا نہیں دل کرتا میں اتقاب میں انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلدی خوش مولانا مفتی مولیبو رحمان صاحب جو ہیں اور تقی جو قاضی ہیں جو اپنا تقی عثمانی صاحب ہیں وہ بسکتی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ پوری مسلم دنیا کا ایک کنسنسس جو ہے اب اس وقت اگزیس کرتا ہے صحیح قاضی صاحب ایک دوسری چیز بھی ہے یہ خالصاً سیاسی ایشو ہے جیسے فہد حسین صاحب نے ایک کولم لکھا اس میں انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آپٹکس کی حد تک تو سندھ کے چیف منسٹر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں ان کا ایک بڑا اچھا اس پہ ایمج بھی آتا ہے وہ جرتبان نظر آتے ہیں وہ صحیح نظر آتے ہیں لیکن ان کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو عمران خان کی اور وفاقی حکومت کی ہیں کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کو اپنے بجٹ بھی بیلنس کرنے ہیں اس کو اپنا فائننس بھی دیکھنا ہے اس کو کرنسی کو بھی دیکھنا ہے اس کو ایکسپورٹس کو بھی دیکھنا ہے اس کو اپنا فائننس بھی دیکھنا ہے سو چیف منسٹر سندھ کے کسی بھی صوبے کا جو ہوتا ہے یہ آپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے پوزیشن لے سکتی ہے لیکن وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں بڑی مختلف ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مہا پہ دیکھیں انہوں نے بڑا بڑا اس کو ٹائملی جو ہے ایک اپ کیا اور اس کو انہوں نے ایک تاثر بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ریٹل ہوئی کہ بھئی یہ تو دے آر سٹیلنگ دی شو یہ ہے حاصل میں حقیقت کام کوئی نہیں کر سکتا نہ ان کے بس میں ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ اس ملک کا انفرسٹرکچر ہیں انہوں نے ہیلتھ کے مطابق بنایا ہوا ہے نہ ان کا ہیلتھ کا سسٹم ہے ہیلتھ تو کل یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چار اسمطال پرائیوٹائز کرنے کو سن رہے تھے آج یورپ میں سپین نے نیشنلائز کر لی ہیں یہ ان کی اوقات یہ جو آپٹکس کی بات میں مانتا ہوں ان کی یہ ساری کہانی ہے پیپلز پارٹی کا چونکہ ریکارڈ بہت خراب تھا اس سے پہلے اور جو انہوں نے سندھ میں کیا وہ سب کے سامنے اس کو ایک معاشی کھنڈر میں تبدیل کر دیا اور جو وہاں ہو رہا ہے جو ریل سٹیٹ میں گاندھ ڈالا ہوا ہے انہوں نے اب ایک موقع آیا تھا انہوں نے اس کو بڑا ٹائملی ایکسپلائٹ کیا ویر ایز سینٹر میں تزبزب تھا تزبزب اس لیے تھا کہ عمران خان کی بات ٹھیک تھی اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے مارے یا کرونا سے مارے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دوہزار سترہ کے سینسس میں پانچ سے سات بندے رہتے ہیں کاروبار کوئی نہیں ہے خزانے میں آپ نے نو سو عرب روپیہ آپ کے بجلی بجلی بنانے والے کھا جاتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ایک نو سو عرب روپیہ آپ نے ان کو دینا ہے جس پہ آج عمران خان نے یہ بات کی ہے ان کو بھی نیشنلائز کرو ان سے سو عرب پہ کیوں چھوڑتے ہو ان کو جنہوں نے اس ملک کا دیوالیاں نکال دیا تو بات یہ ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کیا کر لیں گے مجھے یہ بتائیں انہوں نے سندھ میں کیا کیا یہ فگر ٹھیک اسٹینٹڈ گروت کے مگر یہاں سندھ میں یہاں پنجاب میں بھی یہی حالت ہے اتنی کوئی یہاں پر ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک ہی جگہ پہ ہر جگہ پہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ایڈز اگر ادھر ہے تو سرگودہ میں بھی تو ہے یہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ریٹل ہو گی تھی کہ یار دیار سٹیلنگ دی شو حالانکہ وہ سٹیل کر بھی لیں شو تو شاید سندھ میں ہی گورنمنٹ رہے گی ان کی بلکہ اب تو علاقی ہیں شاید نڑکانے میں چلی جائے اور پرو پوسٹ کرونا سیاست میں کون ابرے گا اور ان چیلنجز کا کون جواب دے گا کون لے کے آئے گا وہ مینیفیسٹو جو وقت آج پھر مانگ رہے دوبارہ سے لوگوں سے وہی زندہ رہے گا یہ ویسٹ میں بھی سیاست بدلے گی یہاں بھی بدلے گی لہٰذا یہ جو جالسازی ہے کہ ہم نے ٹھیک کر دیا ہاں ایک اچھی خبر دے دوں آپ کو سائنٹیفک میں نے اس پر ریسرچ کی ہے فار سم ریزن جو ابھی سامنے نہیں آ رہی اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ پاکستان میں وہ ڈیمج نہیں ہو رہا یہ سورج کی شوان کی وجہ ہے ہماری ایمیونٹی کی وجہ ہے ابھی یہ سائنٹیف نہیں کیا یہ میں کوئی اتاؤ ریمان صاحب ڈاکٹر اتاؤ ریمان صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا میں ان جینورن لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو واقعی سائنسدان ہے اور جن کو پی ٹی آئی کی گورنٹ نے سائیڈ لین کیا ہوئے میرے ساتھ رہیے آپ صحیح کہتے ہیں میرے ساتھ رہیے کہ یقینی طور پر وجہ کچھ اور ہی ہے ورنہ دنیا کی بہتر اور گورنڈ جو سوسائٹیز ہیں اور سوشل آرڈرز ہیں وہاں پر معاملات پر قابو نہیں پا جایا جا سکا تو پاکستان میں شاید گورنٹ کی افرٹ سے زیادہ کوئی اور سائنٹیفک ویزن ہے جس کی وجہ سے بابا اس طرح سے نہیں پھیل سکی ہے سعید قاضی صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی حکمتیں و وہاں کی سیاست جو ہے وہ بدل رہی ہے کیا پاکستان میں بھی بدل پائے گی بات کرتے ہیں اس میں مزید آفٹر دی بریک ناظرین بیلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے سعید قاضی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے قرآنہ کے نتیجے میں اور پاکستان کی سیاست کو بھی تبدیل ہونا ہوگا یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ دنیا بھر کی جو پبلیکیشنز میں اور دنیا بھر کی جو مغرب میں جس قسم کی بحث ہو رہی ہے وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پروسس میں بڑی تبدیلی آ جائے گی وہاں پہ ہیلتھ مینجمنٹ کے پورے پروسس کو جو پورا ایک نظام ہے اسے دیکھا جا رہا ہے انفیکشن کو روکنے کے حوالے سے اپیڈیمک کے حوالے سے کار ہوگی اس کو ری سٹرکٹر کیا رہے گا ایسا رکھتا ہے لیکن کیا پاکستان کے اندرونے خانہ اور ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم جو آج سے صرف ایک ماہ پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ آل سیٹ ٹو ون دی نویمبر الیکشن شاید وہ نویمبر دو ہزار بیس کے الیکشن اب جیت نہ پائیں اس کا بھی ایک خطشہ خطشہ یا خطرہ جو ہے وہ ایگزست کرتا ہے کیا پاکستان میں بھی سیاست میں کوئی بڑی واضح تبدیلی آئے گی کورونا پینڈیمک کے نتیجے میں جی جناب ارشاد بھٹی صاحب دیکھیں 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 دکھ صاحب آپ بھی آج پروگرام یہ نوٹ کر لیجئے گا ڈاکٹر موید پیرزادہ میرا بھائی شہباز گل میرا بھائی سعید قاضی صاحب اور ارشاد بھٹی یہ اور جو دیکھنے والے ہیں سارے وہ زندہ قومیں ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ زندہ معاشرے ہیں وہ اچھے اور برے سے سیکھنے والے لوگ ہیں وہ جزا اور سزا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہاں جھوٹ ملاوٹ فراد دھوکہ گالی ہے اور وہاں چیٹنگ معاشرتی جرم لوگ مو چھپاتے ہیں ہم آدھا ملک ٹوٹ گیا ہمارا ہم نے کچھ سیکھا کچھ سیکھاؤ ایک رتی برابر بھی سیکھاؤ اچھا ہمارے سارے ادارے خسارے میں ہیں ابھی بھی کچھ سیکھا ہے ہم نے تین مارشلہ بھگتے ہیں ابھی بھی کچھ سیکھا ہے ہم تی چار دفعہ پپلز پارٹی آئیے نیکلس سے سرے محلو تک کچھ سیکھا ہے آج بھی سندھ سندھ میں جو پفارمس تھی اس کے بعد کتنا منڈیٹ ہے وہ دیکھ لیں تین دفعہ لیگی اقتدار میں آئی ہیں ایون فیلڈوں سے پینٹ ہوس بیری کزاک تک کچھ سیکھا ہے آج بھی قید عظم سانی آئے پنجاب میں جیت جائے کچھ سیکھا ہے ہم نے سلاب دس سال سے آتا رہا وہ میرا کاؤ بوائی ہیٹ پہن کے ملیشیا کی وردی پہن کے لمبے بوٹ پہن کے دس سال وہ ہمیں وہ ڈرامے کر کے دکھاتا رہا یہ نہیں کیا کہ سلاب اگلے سال روک لیا جائے دس سال وہی اکٹیوٹی کچھ سیکھا پولیو پھر سے آگیا ہے کوئی سیکھا کرونا مار جائے گا بھٹو زندہ رہے گا قائد عظم ہم سارے مار جائیں گے یہ مریم اور ان کے بچے آگے اکبرانی کریں گے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے یہ اخلاقیات لیس معاشرہ ہے جو مغرب کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں اور گجنی یاد داشتے ہیں عمر خان کی فلم گجنی یاد پندرہ منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں یہ کرونا بھی بھول جائے گا جس طرح پولیو بھول گیا ایڈز بھول گئی تھر کی بھوک بھول گئی پنجاب بھول گیا سندھ بھول گیا جہالت بھول گئی شہوازگل صاحب آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں کہ کون سیاسی تبدیلی یہاں پہ نہیں آئے گی اتنے بڑے پینڈیمک کے بعد جس بائیس کروڑ کرونوں سے یہ ارشاد بھٹی کرونا تعلق رکھتا ہے وہ بائیس کروڑ کرونے کچھ بھی نہیں بدلنے دیں گے یہ ایسے ہی چلے گا کیونکہ یہ دوبارہ ایک اکڈیمک ڈسکشن ہے اس میں میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھئے ایک تو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ تو پروفیسر تھے آپ کی اور میری ڈسکشنز ہوتی تھی جی جی میں وہی کہتا ہوں کچھ چیزوں میں آپ کی اور میری ڈسکشنز ہوتی تھی اور آپ کچھ اپنا نیلیسس دیا کرتے تھے ٹی وی پہ بھی ذاتی گفتگو میں بھی اور لوگ اس کو سننے کو سٹم تیار نہیں تھا اور سال کے بعد وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں آپ کو بھی یاد ہے میں کن باتوں کی بات کر رہا ہوں اور مجھ بھی یاد ہے سال اور دو سال کے بعد جو آپ کے نیلیسس تھے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری طرح کا معاشرہ اسپیشلی کیونکہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جس پہ کلونیل امپیکٹ ابھی تک بہت زیادہ ہے تو ہم وہ جو سننا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہماری سوسائیٹیز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے انیشلی شو لوٹ لیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں آپ کو بالکل ایمان سے بات بتاتا ہوں سچی کہ جس دن پہلے دن پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک اجلاس میں ہمیں بتایا کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ہم کر نہیں سکیں گے اور ہمارا غریب مشکل میں پھس جائے گا میں نے پہلے دن یہ سٹیٹمنٹ لی تو آپ اگر دیکھیں تو ہماری پارٹی میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں لی ہماری پارٹی میں اسے بھی پریشر تھا کہ کر دو لاک ڈاؤن اکیلا عمران خان کھڑا تھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ اکیلا ایون ہمارے اپنے گھر والے میرے اپنے گھر والے میری اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو میں میں بھی تو وہی بات میں تو سپورٹ کر رہا تھا پرائیم نیسٹر کے پوائنٹ ویو کو میری اپنی سوچ تو نہیں تھی نا یہ کوئی تو پرائیم نیسٹر کی سوچ کو آگے بیج تو میرے اپنے گھر والے جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ کنونس نہیں تھے کیونکہ سب سننا چاہتے تھے کہ بند کر دو اچھا سننا کیوں چاہتے تھے مہیز جی کیونکہ آپ کے گھر میں بھی سارے لوگوں کے لیے ایک ایک بیڈروم ہے بٹی صاحب کے گھر میں بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے مہینے کا راشن بھی ہے ہم لوگوں کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ یہ جو بائیس کروڑ میں سے جو اٹھارہ کروڑ کرونے ہیں جس عوام کو کرونا سمجھا جاتا ہے غریب کو یہ انہوں نے ہمیں کرونا لگا دینا اہم اشرافیہ کو ان کو بند کر دو دور دور ہو جاؤ ایک دوسرے سے اوہ بھائی ہمارے لیے تو وہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن ہے ایک کمرے میں جہاں پر آٹھ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں ان کو آپ کیسے لوگ ڈاؤن کریں گے لوگ ڈاؤن میں تو بیماری پیلے کی ایک بات تو لوگ لوگ کو باتیں سننا چاہتے تھے لیکن آج ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ سندھ میں کرونا اور بڑا ہے جی 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 پلیز حصد عمر صاحب نے کل اپنی پریس پریفک میں ایک تو میں ایک عرض کر دوں ایک منٹ مجھے دی دی گا بات یہ ہے یہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا جو یہ بات کر رہے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا سنیں یہ سنیں یہ بالکل ایسے ہی تاریخ کی مثال ہوتی ہے جب پانی رکتا ہے تو ساری غلازت جو ہے وہ سطح آپ پہ آ جاتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کرونا توڑ دے گا اور میں بتاؤں اس ملک میں سکسٹی ایٹ سکٹی نائن بھی ہوا تھا اس کو اس کو ہم نے نہیں پڑا یہاں انیس سو چھالیس میں اٹھارہ فروری بھی جازیوں کی بغاوت آئی تھی جس کی وجہ سے انگریز جہاں سے بھاگ کے گئے تھے طب کا مرا نہیں ہے زندہ ہے وہ آئے گا دوبارہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ایک سوڑتیس دن کی تحریک چیلتی نہیں ابھی آپ مسلط ہیں آپ کے آپ ہمیں امریکہ کی مثالیں دیں آپ آئیے ایم اپ کے آگے آگے ہمیں بیج میں مگر یہ غلامی ہمارا مقدر نہیں ہے غلامی ہمارا مقدر نہیں ہے پلیز یہ نہ کہیں اور میں آخری بات کر دوں اگر آج رسل لکھتا ہے اگر آج حضرت آدم کے زمانے کے انسان کو آج باہر لے آئیں اور اسے پوچھیں یہ وہی دنیا تھی جو آپ چھوڑ کے کہتے آپ یہ سبق لوگوں کو دیکھ کے دے رہے ہیں یہ دنیا ایسی تھی یہ سکائی لائن ایسی تھی جب پہلا انسان اللہ تعالی نے اس زمین پہ بھیجا تھا وہاں سے یہاں تک آئے ہیں تو یہاں سے آگے جائیں گے پلیز دو نمبر فلسوی نہ بھیجیں امید زندہ رکھیں اور امید یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اور آپ کے طبقے کو تاریخ کے کولدان میں ایک سوٹ دکھانا چاہتا ہوں پل اصد عمر صاحب نے کیا ایکسپریشن دی تھی اس چیز کی ذرا سوٹ دیکھ لیتے ہیں پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں سوٹ دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی بچت کر رہے تھے آپ گھر میں آپ کے بیٹی بیٹھی رہی ہے اور آپ اس کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹا کر رہے تھے آپ کی یہ آمدنی جب ختم ہو جائے گی کھانا کھانے کے لیے تو وہ پیسہ استعمال کر دے گا وہ بیٹی کی شادی کل کیسے کرے گا آپ کے گھر میں آج سے تین مہینے بعد چھ مہینے بعد بیماری آتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس جو آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے جو بچت تھی وہ آپ کے پاس سے چلی گئی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سوچیں گے آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے بڑا پیسہ محنت کی ہے میں نے دن رات محنت کرتا ہوں مجھے تعلیم زیادہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور میں نے محنت کر کے پیسہ بچا کے رکھا میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ کالیج میں جا کے تعلیم حاصل کرے اس کی بچت اگر دو ماہ تین ماہ کے اندر اڑ جاتی ہے ساری تو کیا کل اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کالیج بھیسکے جب میری یہ آمدنی چلیج آئے گی تو میں یہ کہاں سے پیدا کروں گا وسائل بنیادی طور پر عصد عمر صاحب کا مجھے لگتا ہے ایک استطلال یہ ہے کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن یہ مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ الیٹسٹ آئیڈیا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جن کے سرائے مختلف ہیں اور اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ اور طرح سے متاثر ہوتا ہے ایک اور بھی پہلو ہے جو فہد حسین صاحب نے اپنے انگریزی کی کالنم کے اندر اٹھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے وہ کیا ہے اینکیم نے اور پی ٹی آئی نے کراچی شہر سے زیادہ مسئلہ پینڈیمک کا جی دو بڑھائی بینٹہ ہیں میرے پاس جی مہید میں کوکلی جی میں کوکلی میں ایک تو بہت ہی افسوس سے آج سعید قاضی صاحب کو کہتا ہوں میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک آئیڈلسٹ ہیں لیکن اس طرح کے الفاظ کانڈلی استعمال نہ کریں کہ میں دو نمبر کے فلسوے بھیجتا ہوں جیسے صحافت میں آپ جیسے چند ماددار ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ سیاست میں بھی آپ کی طرح کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ پرداش کرتے نہ قبول کرتے تو آئندہ برائے مربانی اجتناب کریں کہ میرے بارے میں ایسی رائے آئندہ نہ دیں پرسنل میں آپ کا احترام کرتا ہوں جیسے آپ ہیں صحافت میں اچھے میں ادھر بھی کوئی آپ کی طرح کا بیٹھا ہوتا ہے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں دیکھیں تیزی میں بولتے ہوئے لوگوں کے آپ کو مخاطب نہیں کیا تیزی میں نکل سر میرا مطلب آپ کے فنس پہ سکھا سر رکھ جائے سر یہ جلدی میں اور سر میں نے ایکسپریشن دی جب سے میں نے ایکسپریشن دی وہ بھائی ہے میرے وہ میرے بھائی ہے میں انہیں احترام کرتا ہوں اگر آپ میں آپ سے مادہ احترام کرتا ہوں تو ان کو کسیم دارا ہوں سر اگر آپ لوگ کی پلیز رک جائیں پلیز رک جائیں پلیز رک جائیں کراچی سے ووٹ لیا ہے جناب بھٹی صاحب نے پی ٹی آئی نے لیا ایم کیوم میں لیا کراچی میں ہی زیادہ مسئلہ ہے انفیکشن اور بابا کا پینڈیم باقی سندھ میں کم ہے وہاں اتنی انٹینسٹی نہیں ہے لیکن چیف منسس سندھ جو ہیں وہاں پہ ساری منیجمنٹ کر رہے ہیں جس کی جو امپلیکیشنز ہیں شہر کے اوپر روزگار پہ آمدنی پہ وہ ظاہر ہے باقی لوگوں کو ڈاک صاحب جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف کے منڈیٹ کو دیکھتا ہوں اور اپنے جو میرے بھائی فیصل وارڈا علی زہدی گورنر اسماعیل اور جو اب پہلے ہوتے تھے نواز شیف صاحب کے پانچ پیارے لاہور سے عمران خان صاحب کے پانچ پیارے کراچی سے اور باقی جو ایم ایس ایم پی ایس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ کراچی نے ان کو امید دی تھی انہوں نے امید لٹائی امید کو نہیں کر سکے آج ہمارا بلکل ختم ہو گیا اتنا ہی ہے وائنڈ اپ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ناظرین فیصلہ آپ کا ہے بہت ہی تیزتون بہستی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے بہت شکریہ